میرا نام ہے امار اور آپ دیکھ رہے ہو میرا یوٹیوب چینل ایز ایڈ سولر سسٹم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ویراؤن سیریز کے 3.2 یا ویراؤن سیریز کے جتنے بھی انورٹر ہیں انورکس کمپنی کے ان کے ساتھ وائی فائی کنفیگریشن یا وائی فائی ایپ کون سا استعمال ہوتا ہے اور اس کو کس طرح ہم یوز کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم پہلے بات کریں گے کہ اس کا سوفٹر کہاں سے ملتا ہے اور کیسے انسٹال کرتے ہیں سب سے پہلے دوستو آپ نے جانا ہے پلے سٹور میں اور یہاں پہ جو ہے یہ میں نے ابھی سکرین ریکارڈر آن کیا تھا اس لیے سکرین ریکارڈر کو آن کیا ہے تو یہاں پہ آپ نے واج پاور لکھنا ہے ٹھیک ہے تو واج پاور لکھتے ہوئے آپ نے خیال یہ کرنا ہے کہ آپ کہیں یہ اپلیکیشن ڈانلوڈ نہ کر لیں یہ اپلیکیشن بلیڈ اٹھ کے لیے تھا تو واج پاور وائی فائی جو ہے یہ اپلیکیشن ہمارے لیے ابھی یوز ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ وائی فائی کے لیے جو ویرون سیریز کے لیے یہ یوز ہو رہا ہے تو یہاں پہ آپ نے اوپن کرنا ہے تو میں نے آرڈی اسے ویریفائی کر کے سارا کچھ مطلب پرورک کر لیا اس کے اوپر اور میں اب دوستوں کو سمجھانے کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں تو یہاں پہ آپ نے وائی فائی کنفیگریشن پہ جانا ہے ٹھیک ہے سٹارٹ میں تو آپ کا جو اپنا نیٹ استعمال ہو رہا ہوگا تو آپ نے کیا کرنا ہے اپنے وائی فائی کو اوپن کرنا ہے اور یہاں پہ جتنے بھی آپ کے گھر کے راؤٹرز ہیں ان کو آپ نے سکیپ کرنا ہے اور آپ کا جو راؤٹر ہے انورٹر کا جو آپ کے انورٹر کی وائی فائی آپ نے اس کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے تو میرا آریڈی کنیکٹ تھا تو میں اس کو جو انا ابھی فرگٹ کر کے اور جو اس میں پاسورڈ آتا ہے وہ بھی میرے آپ کو بتاتا ہوں پاسورڈ سیم دوسر انورٹرز کی طرح ہی ہے ایک سے لے کر چھے تک ہوتے ہیں کچھ جو بلٹت والے ہیں اور اس کا ایک دو تین چار پانچ چھ سات اور آٹھ تک ہے ٹھیک ہے آپ نے کانٹیونی کرنا ہے ٹھیک ہے آٹھ تک ایک سے آٹھ تک اس کا پاسورڈ ہے تو اب آپ اپنے سوفٹر میں جائیں گے تو جو کہ سوفٹر یہاں پہ کنیکٹ ہوگا مڈیول کے ساتھ تو تب ہی آپ آگے جا پائیں گے یہاں پہ کیپ وائی فائی پہ رکھنا ہے دسکنیکٹ نہیں کرنا تو یہاں پہ ابھی جب تک یہ کنیکٹ نہیں ہو جاتا مڈیول کے ساتھ اور پروپرس کے نمبر جو سیریل نمبر نہیں آ جاتے تب تک آپ یہی پہ ہی مطلب سٹے کرنا ہوگا تو یہاں پہ اگر میں کانٹیونی کنفرم کنیکٹ کرتا ہوں تو ایرل دے گا ٹھیک ہے تو وہ کہے گا کنیکٹ ہو جانا دی اب میں اس کو کانٹینیو کنیکٹ کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں آ جاتا ہے ٹھیک ہے آگے والا سیٹ اپ جو آ جاتا ہے وہ راوٹر کا ہے جو ہم نے راوٹر دینا ہے انورٹر کے اندر تو وہ ہم یہاں پہ وائی فائی پہ کلک کریں گے تو وائی فائی پہ کلک کریں گے جتنے میں ہمارے گھر کے راوٹر چل رہے ہیں وہ آ جائیں گے میرے پاس جو نوکیا کا راوٹر چل رہا ہے وہ نوکیا مبائل کے اندر ہارٹ سپورٹ دی ہوئی ہے تو میں اس پہ کنفرم کروں گا یہاں پہ پاسورٹ جو میں نے لگایا ہوا ہے وہ پاسورٹ میں یہاں پہ آپ دوستو کو شو بھی کروا دیتا ہوں یہاں پہ آگے تو یہاں پہ میں نے پاسورٹ دیا اور میں نے سیٹ ایم پہ کیا ہے تو یہ جیسے ہی آٹھ سیکنڈ کے بعد یا نو سیکنڈ کے بعد یہ راوٹر کو کنیکٹ کر لے گا تو اس کے بعد جو وائی فائی ہے آپ کی گھر کا راوٹر وہ آپ کے مڈیول جو ہے انورٹر کا مڈیول اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گی تو آپ نے کنفرم کر دینا ہے کنفرم کرنے کے بعد جب تک یہ کنیکٹ نہیں ہو جاتا ابھی کنیکٹنگ مڈیول تھا کنیکٹنگ مڈیول تھا کنیکٹ وائی فائی مڈیول ہو چکا ہے تو اب تب تک آپ نے ویڈ کرتے رہنا ہے تو یہاں پہ یہ بتا رہا ہے کہ آپ کے ڈیوائس کے ساتھ میرے خیال میں پہلے سے یہ راوٹر کنیکٹ تھا تو واپس جاتے ہیں اور پھر ہم اسی کنفگریشن کو دوبارہ دہراتے ہیں تو پھر ہم نیٹورک سیٹنگ میں جائیں گے تو یہاں پہ جو راوٹر کے پاسورڈ ہے اس کو پہلے چیک کریں گے کہ پاسورڈ آیا کہ ہمارا کیا تھا پھر ہم کنیکٹ کرتے ہیں جب تک یہ سیٹنگ کو تو یہاں پہ ہم نے ویڈ کرنا تھوڑی دیر جب تک یہ کنیکٹ نہیں ہو جاتا یہ کنیکٹنگ ٹو دا وائ فائی مڈیول کہہ رہا ہے ابھی جب تک کنیکٹ نہیں ہو جاتا تب تک آپ نے ویڈ کرنا ہے تھوڑی سی دیر لیتا ہے پہلی پہلی بار اس کے بعد یہ آسانی سے ہی کنیکٹ ہو جاتا ہے میں نے پہلے آرائی کنیکٹ کر رکھا ہے اب دوستو کو سمجھانے کے لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں یہاں پہ کچھ دیر لے رہا ہے تو میں دوستو آپ کو دوبارے جو ہے اس اپلیکیشن کو جو ہے فورس ٹوپ اور کلیر ڈیٹا کر کے دوبارے آپ کو سمجھاتا ہوں ویڈ کرنے کے لیے معذرت دوستو اس میں تھوڑا سی پرابلم یہ ہے کہ ایک برس اپلیکیشن کے ساتھ راوٹر کو اٹیج کر دیا جائے تو اس کے بعد یہ کچھ ایرر دینا شروع کر دیتا ہے جب یہ ایرر آ جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ کو بھی سمجھ آئے جائے گی یہ فورس ٹوپ کر کے ٹھیک ہے اور اس کی جو سٹوریج ہے وہاں پہ جانا ہے آپ نے سٹوریج میں جا کے کلیر ڈیٹا اور کلیر کیش کر دینا ہے تو وہاں پہ آپ نے پھر واپس اپنے راوٹر کو سفٹر کو اوپن کرنا ہے سفٹر کو اوپن کرنے کے بعد آپ وای فی کنفیگریشن میں جائیں گے تو یہاں پہ سیم ویو پرسیجر آپ نے اپنے راوٹر کو بند کر دینا ہے جو کر کر راوٹر ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اپنے انورٹر کے راوٹر کے ساتھ اسے کنک کرنا ہے پہلے یہاں پہ سٹارٹ میں آپ نے اپنے انورٹر کے راوٹر کے ساتھ کنک کر دینا ہے یہاں پہ کیا کرے گا ابھی آپ کا کنیکٹنگ ٹو دا مڈیول ہوگا اب کنیکٹڈ وائی فائی مڈیول آگیا تو آپ نے کنیکٹنگ کرنا ہے کنفرم کرنا ہے اور اس کے بعد اپنے مڈیول کا راوٹر کا یا تو نمبر لکھ سکتے ہیں نام لکھ سکتے ہیں یا تو پھر آپ وائی فائی کے اوپر کلک کر کے اپنے گھر کے جتنے بھی راوٹر چل رہے ہیں ان کو آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں میرے پاس نوکیا کا پچھلی دفعہ جو میں نے بتایا تھا نوکیا کہا ہے موبائل اور اس سے آرسپورٹ لی ہوئی ہے تو میں اپنا پاسورٹ ڈال لیتا ہوں تو پاسورٹ ڈالنے کے بعد میں نے کلک کر دیا ہے تو یہاں پہ کچھ دیر لے گا راوٹر ہمارے انوٹر کے اندر کنیکٹ ہونے تک کچھ دیر لے گا اور اس کے بعد جیسے کنیکٹ ہو جائے گا تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ کنفرم کر دینا ہے ابھی ہمارا انوٹر ہی کھڑا ہے ابھی وہ راوٹر جو ہمارے گھر کا وہ کنیکٹ ہوگا اس کے ساتھ تو وہ ہمارا جو کنیکٹ ہو چکا ہے تو یہاں پہ ہم نے کلک کر دیا یہ اب ہمارا جو انوٹر ہے وہ ہمارے ساتھ کنیکٹ ہے ٹھیک ہے تو اب ہم نے یہاں پہ کسی بھی قسم کی چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی اب ہم نے واپس جا رہا ہے ٹھیک ہے واپس جا کے پھر یہاں پہ سکسیسفولی کنفیگریشن پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ اب ہم سے مانگے گا ریجسٹریشن ٹھیک ہے لاؤگن ہے ہمارے پاس کوئی بھی مطلب یوزر نیم اور پاسورڈ نہیں ہے جو ہم نے میڈ کیا ہے تو یہاں پہ ہم نیچے آئیں گے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہو آپ میں کو دوبارہ بتا دیتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو ریجسٹریشن ہے تو یہاں پہ آپ نے اپنا یوزر نیم لکھنا ہے جس طرح میرا نام یوزر نیم کے حساب سے میں اپنا کچھ بھی لکھ سکتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ پاسورڈ وہ دینا جو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ کنفرم پاسورڈ آپ لوگوں نے دینا ٹھیک ہے یہاں پہ اپنا جی میل دینا جس طرح میرا یہ جی میل ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اپنا نمبر لکھنا ہے جو میرا نمبر عموما میں اپنے یوٹیوب کی ڈسکرپشن میں دیتا رہتا ہوں یہ ہے تو MIN PIN Code وہ دینا ہے جو آپ کے Router کا نمبر ہے آپ کے Router کا نام ہے اپ Invouter کے Router کا نام ہے اپ نمی وائ فائ کا نام ہے یہ ици sake آپ نہیں لکھنا ہے چلو دام دہ سا ہوں تو آپ دسوں میں کیا کرنا ہے کہ آپ آپ نے موبائل کا کیمرہ اون کرنا ہے یہاں پے بار کوڑ جہاں پر سیکن کرتے ہیں تو آپ دوست شاید دے سکتے ہوں یہاں پے ایک بار کوڑ ہے اس کا آپ نے سکن کرنا ہے کہ میرے پاس کافی اندھیرہ ہے تو یہ سکن نہیں ہو رہا تو یہاں پہ آپ نے سکن کر لینا ہے دوستو اندھیرہ ہونے کی وجہ سے معذرت چاہتا ہوں یہاں پر سکن کرنا ہے میرا میرا اسی جی میل کے اوپر اسی نمبر کے اوپر یہی جو نمبر ہے ریجسٹریشن ہوا ہوا ہے ایک بار ریجسٹریشن ہو جائے دوسری بار آپ ریجسٹریشن نہیں کر سکتے آپ نے یوزر نیم اور پاسورٹ دیا ہے وہ خاص طور پر خیال رکھنا ہے ٹھیک ہے ریجسٹریشن کریں گے تو آپ کا ریجسٹریشن ہوگا جو بھی چیز مانگ رہا ہو ٹھیک طرح سے دوبارے ڈال دیں گے میں نے جو ریجسٹریشن کی ہے میرا ریجسٹریشن اس نمبر پاسورٹ ڈالوں گا میں تھوڑی سی ویڈیو کو روک دوں گا کیونکہ پاسورٹ آپ دوستوں کو میں شو نہیں کروا سکتا اگر شو کرواؤں تو وہ آپ کی طرف ڈیٹا چلا جائے گا اگر آپ میرا ڈیٹا لینا بھی چاہتے ہیں تو کوئی بات نہیں آپ ڈیٹا لے سکتے ہو تو یہاں پہ ویڈیو میں نے روکی نہیں ہے میں نے ڈریکٹلی جو ہے نا اس سے سائن ان کر دیا تو تو یہاں پہ میں لاغن کرتا ہوں تو نیٹ ورک نارملی مانگ رہا ہے نیٹ ورک نارملی کہہ رہا تو ہمارا جو نیٹ نیٹ ہے وہ اس کے اندر نہیں ہے جبکہ ہمارے کرکہ راوٹر ہم کنیکٹ کریں گے تو تب ہی ہمارا راوٹر جو ہے یہ آ جائے گا اس میں تو وائف اے کو آن کر کے آف کر کے ہون کیا ہے تو یہاں پہ جتنے بھی راوٹر ہیں وہ آ جائیں گے اس راوٹر کے ساتھ میں نے اپنے موبائل کو اپنے انوارٹر کو کنیکٹ کیا تھا اسی سے میں میں پھر نیٹ لے رہا ہوں تو یہاں پہ یہاں پہ میں لاغن کر دیتا ہوں لاغن کرنے کے بعد میں اپنے میں نے لاغن کیا جس طرح میں نے لاغن کیا وہیں پہ میرے انوارٹر کا راوٹر آ گیا ہے تو انوارٹر میں اندر جتنی بھی ڈیٹیلز ہے وہ یہاں پہ شو ہو رہی ہے ٹھیک ہے اس کے اندر جتنی بھی مجھے اکیس سو وات مل رہے ہیں پینل سے ٹھیک ہے چوب دو سو چوالیس وولٹ چوالیس وولٹ دو سو چوالیس وولٹ جو ہے نا میرے پیوی سے آ رہے ہیں تو پاپڑا ابھی نہیں ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد چھبیس وولٹیج پہ بیٹری کھڑی ہے جس کی کپیسٹی تقریباً سو سو پرسنٹ ہے اور اس کی بیٹری نام پیر چارج ہو رہی ہے اور ایک امپیر سے ڈسچارج ہو رہی ہے دو سو نتیس وولٹ بن رہے ہیں اور جو اس کے انچاس اشاریہ انچاس پوائنٹ نائن نو جو ہے نا اس کی فرکونسی ہے ہرڈز پہ بیجلی چل رہی ہے تو ٹوٹل لوڈ دو سوار وارٹ ہے اور تریسٹر پرسنٹ ہے تو اس کی کنفیگریشن میں ہم جائیں گے جو کہ یہ ریٹڈ پاور جو بتا رہا ہے اور اس میں ہسٹری آ جائے گی اس کے بعد پیرامیٹر سیٹنگ ہے پیرامیٹر سیٹنگ میں ہم جو جو چیزیں چینج کر سکتے ہیں مالیٹی سیٹنگ جس طرح میں نے کی ہوئی ہے کلر نمبر وان کو میں نے رکھا ہوئا ہے کلر نمبر وان کو میں نے کرین پہ کیا ہوئی تو یہاں پر سیٹنگ کر دیں گے تو گرین ہو جائے گا جس طرح میں میں نے شک رہا ہوں گا کلر نمبر وان کو میں نے میں کیا ہوئی ہے پرک اک Le aeton ایک ایک v proces میں بھی منس جو ہے ساری چیزوں کو چھوڑ کر میں نےسا آئیکنگ پہ گیا اور سیٹنگ یہ mä οکر کے چل رہی ہے تو آپ دوستو کو یہ سوفٹر چلانا پروپرلی آجائے گا بیٹری سیٹنگ میں آپ دوست کر سکتے ہیں تو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں جو انورٹر کے اندر پیرامیٹر سیٹنگ ایلیڈیز کے حساب سے میں نے کی ہے اب دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر ایلیڈی کی صرف بلینک کر رہی ہے اور کون کون سے کلر میں نے سلیکٹ کیا ہے اور جو اب بھی ہمارا لوڈ ہے وہ ایکیسو وارٹ ہے پیوی سے آ رہا ہے ٹھیک ہے سولر اکیس سو تیرہ اور لوڈ کتنا ہے یہ انورٹر یہاں پر دیخواست ہے ایکیس سو یا دوزار وارٹ لوڈ ہمارا چل رہا ہے ٹھیکس فور واشنگ دوستو میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو میری چینل کو سبسکرائب جوز کیجئے اور جتنا ہو سکے چینل کو سپورٹ کیجئے ٹھیکس فور واشنگ اللہ حافظ